خطرناک اور محلے کرونا وائرس جس کی بنیاد چین میں ہے جو کس وقت چین میں موجود ہے اس نے پوری دنیا میں ہلچل وچا رکھی ہے عالمی سطح پر ایک ہنگامہ پپا ہے پوری دنیا چین سے دور بھاگ رہی ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد آج دو سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے اب تک کب از کب دس ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں ایک لاکھ افراد مشتبہ حالت میں انتہائی نگداش میں ہیں چین نے وہان جہاں اس پورے معاملے کا مرکز رکھتا ہے اس کے آس پاس کے شہروں میں پانچ کروڑ افراد کو کارنٹین یعنی کہ اپنے علاقوں میں حسار میں رکھا ہے جہاں انسانوں اور اشیاء کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہے تشویش نانت بات یہ ہے کہ چین کے علاوہ دنیا کے اٹھارہ ممالک میں بھی کرونا وائرس کے اٹھانوے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں ایک وہیا کہ پوری دنیا میں یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے جہاں پہ یہ کرونا وائرس کے کیسز آئے ہیں ان میں جرمنی جیپین ویٹنام اور امریکہ بھی شامل ہے جہاں کے آٹھ متاثرین میں سے وہ افراد ہیں جن پر چین سے آنے والے لوگوں کے ذریعے کرونا وائرس حملہ آور ہوا ہے یہ خبر امریکہ سے آئی ہے وی اچو یعنی عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو صحت کے اعتبار سے انٹرنیشنل ایمرجنسی قرار دے دیا ہے موسیقا چیئے ہیں موسیقی موسیقی اس پہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ چین نہ جائیں اور ٹیوری ایڈ وائیجری کی صورت میں کسی بھی امریکی شہری کے لیے چین جانا تقریباً ناممکن ہوگا امریکہ برطانیہ جرمنی سمیت کئی ممالک کی فضائی کمپنیز نے اپنے فلائٹ آپریشن چین کے لیے بند کر دیا ہے روس نے چین کے ساتھ اپنی سر کو کوسو دور بند کر دیا ہے مغرب مالک نے اپنی مندرگاہوں پہ پہنچنے والی چینی مسنوات کی سکرننگ شروع کر دی ہے یورپی ممالک نے حالیہ ہفتوں کو دوران وہاں سے آنے والے افراد کے لیے ہاؤسپٹلز میں آئیسولیشن وائٹ قائم کر کے ان کے میڈیکل ٹیکسٹ اور طبی معینہ شروع کر دیا ہے یہ ایک مجبوعی صورتحال ہے موسیقی لیلی سمیت ممبئی چننے بینگلورو ہیدراباد کوچھی اور کولکتہ ائرپورٹ پر تھرمل سکاننگ کی ویوستہ کی گئی ہے گوکہ کئی ملکوں کا حمل سنا ہے خصوصی پروازوں کے ذریعے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں لیکن کل معاون خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزا نے اعلان کیا تھا کہ عالمی ادارہ سے ڈیوی ایچ او کی ایڈوائزری کی روچری میں حکومت پاکستان نے چین میں پھسے ہوئے پاکستانی شہریوں کو واپس نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد آج حکومت پاکستان نے بھی چین جانے اور وہاں سے آنے والی پروازوں کو موطل کر دیا ہے گویا کہ پاکستان نے بھی اپنا یہ فضائی قطر جو رابطہ ہے چین کے ساتھ منقطع کر لیا ہے پاکستان میں گو کہ ابھی تک کروڑا وائرس کا کوئی کنفرم کیس اوفیشلی کنفرم کیس موجود نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ پاکستانی بچے ہیں طلبہ و طلبات ہیں جو اس وقت چین میں زیر تعلیم ہیں اور خاص طرح پر وہ ہمارے بچے جو کہ وہاں میں اس وقت ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں حکومت پاکستان نے آج کہا کہ وہ فوری طور پر ہر طالبین کے کاؤنٹ پر وہاں میں ساڑھے آٹھ سو ڈالر ٹراسفر کر رہے ہیں اور آج سینٹ پر پاکستانی طلبہ کو خصوصی طریقہ کے ذریعے لانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو کہ اس علاقے میں ہیں جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہے جو مرکز ہے کروڑا وائرس کا یعنی وہاں ہے وہاں میں ہم جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی طالبہ سہر اقبال جو کہ ان بچوں میں شامل ہیں جو کہ اس وقت وہاں میں پھسے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ سہر اقبال آپ بتائیے گا اوورال ہمیں سیچویشن بتائیے کہ آپ لوگ کس حالات سے گزر رہے ہیں آپ کی دن رات کیسے گزر رہے ہیں کیا آپ کنفائن ہیں اپنے اس رومز تک اور کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا سب سے زیادہ کے شام تک ایکٹیوٹی کیا رہتی ہے السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم لوگ وہاں یورسٹری میں ہم وہاں میں ہیں وہاں یورسٹری کے سٹوڈن ہیں اور اگر ہم بات کریں اپنی یورسٹری کی تو ہماری یورسٹری ہمیں ہر طریقے سے فیسلیٹیٹ کر رہی ہے ہمیں یہاں پر یورسٹری کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں اب تو ہماری یورسٹری نے ایسا کر دیا ہے کہ ہمیں نہ مطلب کہ سی ٹائم جو ہے تین سوٹا جو ہے وہ فوڈ بھی فری کر دیا ہے مارننگ میں ہمیں بریک پاسٹ مل رہا ہے لنچ مل رہا ہے پھر دینر بھی مل رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ماسک دیئے گئے ہیں انٹی پائیوٹیکس دی گئی ہیں اور مطلب ہماری یورسٹری ہمارے ساتھ بہت کوئی کر لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ ہماری یورسٹری کی صورتحال ہے جو وہاں یورسٹری ہے پھر وہاں شہر میں بہت ساری یورسٹری ہیں جہاں پاکستانی لوگ رہتے ہیں اور ہر یورسٹری کے اپنی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں ہماری یورسٹری ہمارے ساتھ بہت کوئی کرتی ہے اور ہمارے ساتھ دے رہی ہے اس سے یہ ہماری یورسٹری صورتحال ہے اچھا یہ بتائے کہ اوورال وہاں سٹی میں کیا ہو رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے جب سے یہ آوٹ بریک رپورٹ ہوا ہے کیا آپ لوگ کی ایکٹیوٹی کیا ہے اس شہر کی اور پھر آپ لوگ کی سٹورنٹس آپ لوگ گھر پہ رہتے ہیں یا اپنے اس ڈوم میں رہتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے ڈومز میں رہتے ہیں ہم لوگ جو ہے یہاں پر یہ انٹرنیشنل ڈومیٹری ہے ہم یہاں پر رہتے ہیں اب یہ ہے کہ وائرس بہت زیادہ مطلب سننے میں آرہا ہے بہت ڈینجرس ہوتا جا رہا ہے تو باہر نہ نکلا جائے تو سب بچے اپنے روم میں ہیں یہ ہے کہ میرے ساتھ میری بہن میری بہن ہے تو ہم دوروں کا ایک دوسری کے ساتھ ہے لیکن اگر واقعی یہ دیکھا جائے ہولیڈیز ہیں کچھ بچے ایسے جو روم میں بلکل اکیلے ہیں جیسے کہ اب یہ ہمارا روم ہے اس میں میں اور میری بہن ساتھ ہے لیکن ایک بچہ جو کلکل اکیلہ اور پھر یہ خوف ہے کہ کسی اور سے نہیں ملنا کیونکہ وائرس کیسے نہ ٹرانسور ہو رہے گی ہماری یونیورسٹی نے جو ہمیں پریکویشنز دی ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ کو روم میں رہنے کا کہا ہے اور تو ہم لوگ بچے زیادہ زیادہ ایک دوسرے سے یہی ہے کہ اوائیڈ کرتے ہیں اور روم میں رہتے ہیں تو ہر بچے کا مائن سیٹ ایک نہیں ہوتا ہماری پیرنس کی ہمیں سپورٹ ہے اور ہم دونوں سسٹرز ایک ساتھ ہوتی ہیں تو یہاں بچے کچھ اکیلے بھی ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوں گے اور یہاں پہ فیملیز ہیں اور فیملیز جن کے بچے چھ مہینے سے لے کر دس سال تک کی عمر کے ہیں ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے فیملیز کے لئے یہاں پہ نو ڈاؤٹ مسئلہ ہے ہم سرپائیف کر جائیں گے ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں واقعی فیملیز کو دیکھا جائے تو فیملیز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہرٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سروائیف کر رہے ہوں گے وہ کس طرح رہ رہے ہوں گے اور چھوڑے چھوڑے بچے ان کے اور شہر کی کوئی لائف نہیں ہے شہر جو ہے وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہے شہر کیا تقریباً پورا شہر شٹ ڈاؤن ہے یہ ہے کہ ہماری ہنورسٹی نے ہمارے لئے ہماری ہنورسٹی کے سامنے آمنے صرف ایک آتھ کچھ شاپ صرف کھولی ہوئی ہیں لیکن پورا وہاں جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اس وقت مطلب باہر ٹرانسپورٹ نہیں ہے ٹرانسپورٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور مطلب ابھی کچھ بھی آبے نارمل نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور یہ کیا ابھی آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کب تک یہ سیچوئیشن ایسی رہے گی کہ اوویسلی کوئی اس میں کوئی تاریخ یا کوئی دن تو آپ کو نہیں بتایا گیا ہوگا لیکن کوئی کمیونکیشن ہے کوئی آپ لوگوں کو انفارم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں جو چائنیز اتھارٹیز ہیں ہماری جو ہے یونیورسٹی نے ہماری جو ہے دیر سجسٹریشنز کی جو ہے وہ پوسپون کر دی ہے بڑا دی ہیں لیکن یہ وائرس پر کب کابو پایا جائے گا کب تک اور کتنا ٹائم لیا جائے گا یا ہمیں کچھ نوٹیفیکیشنز نہیں آئے ہیں اوفیشلی ہماری نوٹیفیکیشنز ہمیں یہ ملا ہے کہ ریجسٹریشنز کی جو دیٹس ہیں وہ بڑھ گئی ہیں لیکن کب تک یہ ہمیں ابھی انفرمیشن نہیں دی گئی ہے آپ کا آؤسائیڈ ورل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کا تھرہو نیٹ ہے انٹرنیٹ ہے اور جو آپ کا فون ہے اس سے آپ وہان کی اور چائنہ کی اور دنیا کی معلومات لے رہی ہیں باہر تو آبیسلی نہیں ہے تو آپ کا جو کانٹیکٹ پوائنٹ ہے یا کمیونکیشن کا جو میڈیم ہے وہ آپ کا فون ہی ہوگا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں شہد جی جی بالکل ہمارا فون ہی ہے اور مطلب ہم لوگ یہ ہو گیا ہے کہ بس روم میں ہی ہوتے ہیں اور اتنی دنوں میں ہم لوگ تقریباً تین چار دن کے بعد روم سے نکلے تھے کیونکہ ہمیں ہمارے پاس سمان آبیسلی ختم ہوا ہوا تھا کہ ہم نے کہا کچھ سمان لے آئے تو ہم ذات چیزیں وغیرہ لینے گئے تھے اور لے کر آئے ہیں اب ہم روم میں ہی ہیں روم ہو تک بس یہاں پر ہم یہ ہے کہ سب اپنے اپنے روم میں ہیں سب ڈرے ہوئے ایک دوسرے سے ملنے سے تو یہاں پر اس طرح کا سما ہے اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈرہ ہوا ہے کوئی کسی کے سامنے نہیں آ رہا کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا بلکل ایسا ہی ہے یقین کریں ہم لوگ اس وقت مطلب ہم سب سے اپیل کر دیں پلیز دعا کریں یہ وقت بہت مشکل وقت ہے بہت صبر کی ضرورت ہے اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں ہم لوگ یہاں خوشی سے نہیں ہیں اپنی فیملی سے ہم لوگ دور ہیں اور ہماری فیملی بھی چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس چلے جائیں لیکن بینگ اپ پاکستانی ہم لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو ہماری گرمنٹ اگر ایکشن لے تو پاکستان میں یہ وائرس تھیلے اور ہم لوگوں کو اس سیٹویشن میں صبر سے کام لینا ہے اور ہم صبر یہاں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس بہت پریشان ہیں لیکن روز ہم انہیں سیٹویشن کی اپڈیٹ دے رہے ہیں لیکن ہم پاکستانی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں یہ چیز تھیلے اور ہم اس سیٹویشن میں سیلپش نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو آنا نہیں چاہتا ابھی آج ہی انڈیا اور بنگلہ دیش کی فلائٹ آئی ہیں اور ان کے بچوں کو لے گئی ہیں تو یہاں پر بنگلہ دیشی اور انڈینز آج جا چکے ہیں ابھی ہم صرف پاکستانی ہیں لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گرمنٹ ہمیں یہ شیورٹی دیتی ہے کہ ہمارا پھرا ٹریٹمنٹ ہوگا چیک اپ ہوگا اور ہماری سکریڈنگ ہوگی اس کا یہ کہتے ہیں شیورٹی دیتے ہیں بھلے ہمیں جتنے دن تھی وہ رکھے جائے ہم لوگ کو اس طرح کی کوئی بھی ہم لوگ کو نہ ہو ایفیکٹ نہ ہوئے ہوں تو پھر ہمیں آلاؤ کیا جائے کیونکہ اس سیٹویشن میں ہمیں صبر سے کرنا ہے کام لینا ہے ہم کر رہے ہیں اور ہمیں سیلفش نہیں ہونا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم صبر ہی کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتائیں کیونکہ یہ بڑی زمدرس بات ہے کہ ہماری پاکستانی بچیاں وہ وہان میں وہان یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں آپ لوگ کس پاکستان کے شہر سے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ ہم پاکستان کے شہر کراچی سے ہیں اور ہم لوگ چائنیز لائنگویج کے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ ہمارا میرا جو ہے تھرڈ ایئر ہے ہم دونوں بہنیں ہیں ہم دونوں ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ جب چائنیز عباد میں بتائیے کہ چائنیز ایتھارٹیز جو ہے وہ آپ کا بہت خیال کر رہی ہے ایک یہ وہان رضا ہے ایک بہت شکریہ یہ اقیم محر اور میں اقیم محر ہماری کراچی کی بچیاں وہان یونیورسٹی میں چائنیز پڑھ رہی ہیں ویسے بھی یہ بڑا زبردس موقع تھا جو ابھی بات ہوئے ان بچیوں سے آپ ان کی حمت دیکھیں ان کی موٹیویشن دیکھیں ان کا لگاؤ دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ وہان کی قیفیت ہے لیکن پاکستانی طالب علم پورے چین میں پھیلے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی مشکل اس وقت گھڑی ہے ان بیسیوں پاکستانی طالب علموں کے لیے جو کہ اس وقت چین کے شہر ارمچی میں موجود ہیں جہاں پر وہ پانچ دن سے وہاں کے ائرپورٹ پر فسے ہیں یہ چین کے مختلف علاقوں سے ارمچی پہنچے تھے وہ اس کے بعد وہاں سے پاکستان داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو پاکستان داخل ہونے کی پاکستان اجازت نہیں دے رہا ہے اور اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ان پاکستانی طالب علموں کے لیے موجود ہے اور ارمچی ائرپورٹ پر یہ کیفیت ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد راشیل بتائیے راشیل کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کو سب کو ملوم ہے کہ ہم لوگ ادھر ارمچی میں تقریباً دو سو سے زیادہ لوگ ادھر پسے ہوئے ہیں اور وہاں لوگ پانچ دن سے چار دن سے یہاں پر لوگ پسے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہمیں میکسیمم ہوتل لیا ہوئے ہیں لیکن ادھر کب تک رہیں گے ہمیں اور دوسری بات ادھر ارمچی میں لوگ دوسرے شہروں سے چینہ کے یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں آٹھ ہاتھ جگہ سکیننگ را کے یہاں تک پہنچے ہیں جہاں رہا ہے بیماری کا سوال تو ہم لوگ الحمدللہ بالکل سیف انڈ ساؤن ہیں اور اگلی بات یہ کرنا چاہیں گے کہ ارمچی سے جو لاہور پاکستان کا سفر ہے وہ تقریباً دو سے ٹین گھنٹے گئے اگر یہ ارمچی سے ہم اپنے واپس شہروں میں چل جائیں شنگھائی میں یا بیجنگ وغیر میں وہ چھے یا سات گھنٹے کی فلائٹس ہیں وہ بہت دور ہے یہ بات ابھی تک پرومیننٹ نہیں ہو رہی ہے نیوز میں بس یہ ہے کہ چائنہ سے لوگ انگلیں یہ جو ارمچی میں فسے ہیں جن کے ساتھ فلائٹس نے غلط بیانی کیا کہ ارمچی سے لاہور یہ اسلام آبات فلائٹس جا رہی ہیں وہ لوگ اپنے رسپیکٹیو سیٹیز جو دوسرے چائنہ کے بڑے سیٹیز ہیں جو کافی دور ہیں وہاں سے یہاں پہ آکے سٹک ہو گئے ہیں یہ ایک اور کیفیت ہے ارمچی کا شہر ہے پاکستانی طالب ال وہاں اس پریشانی میں مفتلا ہے